اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل اسکول دوستو آج آپ دوستوں خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت زبردست اور بہت ہیلیفل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کی ایک بہت بڑی پریشانی کا حل لے کر آیا ہوں کہ جو بھی انڈرائیڈ یوزر ہے اور جو بھی وارس اپ استعمال کرتا ہے اس کو اکثر اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیہاں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کی وہ پریشانی انشاءاللہ بلکل ہی حل ہو جائے گی بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑا سر کا درد جو ہے آپ کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ میں سے اکثر دوست جو ہے وہ وارس اپ استعمال کرتے ہی ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جو ہے وہ وارس اپ استعمال کرنے والے ہیں اکثر لوگ وارس اپ پر گروپس بناتے ہیں اور گروپ بنا کر ہے فضول اور خام کا گروپ بنا کر اور لوگوں کو بگیر پوچھے جو ہے وہ گروپس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر غیر ضروری مواد جو ہے وہ لوگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک ایک گروپ کے اندر تقریباً ڈیلی کے ڈیڑھ سو دو دو تین تین سو تک جو ہے وہ پوسٹ اس لوگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جہاں تک انٹرنیٹ کا بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور میموری کا بھی استعمال ہوتا ہے بساوقات ہو جیسے ہی ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ اوپن کرتے ہیں آن کرتے ہیں ڈیٹا تو فوراں ہی اتنے نوٹیفکیشن آجاتے ہیں کہ جس کے وجہ سے ہمارا موبائل بھی ہنگ ہو جاتا ہے اور ہم کوئی بھی کام کر نہیں سکتے تو اب آپ ان گروپ سے کیسے بچنا ہے اور کیسے یہ پریشانی حل ہوگی اس کا حل میں آپ دوستوں کے آج لائے ہوں یہ ویڈیو آپ دوست دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو آج کے بعد کوئی بھی وارس اپ گروپ کے اندر آپ سے پوچھے بگیر آپ کی اجازت کے بگیر آپ کو کوئی بھی وارس اپ گروپ کے اندر ایڈ نہیں کر سکے گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کس طریقہ کار سے آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گدارش کروں کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر زیادہ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور سبسکرائب بلکل فری میں ہوتا ہے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم آپ کے لئے جو ہے وہ روزانہ نئی سے نئی اور اچھی ویڈیو جو ہے وہ بناتے رہیں گے اور اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہماری یہ بہت بڑی پریشانی کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے چلیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کریں دوستو میں آگیا ہوں اپنے موبائل کی سکرین پر اب میں آپ دوستوں کو پرکٹیکلی جو ہے وہ طریقہ سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے وہ اس طریقے کار سے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کس طرح آپ ان گروپ کی عظامت سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے وارٹس اپ کے اندر وارٹس اپ آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے آپ وارٹس اپ اوپن کریں گے تو بالکل رائٹ سائیڈ پر اوپر جو ہے وہ تین ڈاٹ ہیں تین یہ نکتے بنے ہوئے ہیں آپ نے سمپلی ان نکتوں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ان تین نکتوں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد سب سے اندر میں جو ہے وہ آپ کے سامنے سیٹنگ کا آپشن آئے گا آپ نے سمپلی سیٹنگ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ سسٹم اوپن ہو جائے گا میں چونکہ بزنس واش سپ جو ہے استعمال کر رہا ہوں تو بزنس سیٹنگ آ رہا ہے دوسرے نمبر پر یہ جو کی کا نشان ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے ساتھ اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے آپ نے سمپل یہاں اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ دوستوں نے یہاں پرائیویسی پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ دوست پرائیویسی پر کلک کریں گے تو یہ مختلف آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن آپ نے کرنا ہے یہاں جو ہے وہ نیچے لائیو لوکیشن کے اوپر ہے نیچے سے تیسری نمبر پر آپ کے سامنے گروپ کا آپشن آ جائے گا جیسے آپ نے گروپ کے آپشن پر آپ کلک کریں گے تو اب یہ ہماری سیٹنگ یہاں پر جائے وہ یہاں پر تین آپشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایوری ون مائی کانٹیکس مائی کانٹیکس ایکسیپٹ تو یہ تین آپشن ہیں اگر آپ یہاں پر ایوری ون پر کلک کریں گے تو ایوری ون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو گروپ کے اندر ایڈ کر سکتا ہے اوپر دیکھیں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ who can aid meet groups یعنی کون کون مجھے جو ہے وہ اپنے گروپ کے اندر ایڈ کر سکتا ہے تو اگر آپ ایوری ون پر کلک کریں گے اس کے بعد done کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گروپ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہے مائے کانٹیکس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے موبائل کے اندر جن کے نمبر وغیرہ سیو کی ہوئے ہیں وہ لوگ آپ کو اپنے گروپ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ مائے کانٹیکس پر جو کو چیک کر کے اس کے بعد جن کے بٹن پر کلک کر لیں لیکن ہم نے جو یہاں پر جو کام کرنا ہے وہ کام ہے یہ کہ ہمیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے گروپ کے اندر ہماری اجازت کے بگیر ایڈ نہ کر سکے تو اس کے لئے آپ نے یہاں تیسرا جو آپشن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس آپشن کا مطلب یہ ہے کہ مائے کانٹیکس ایکسیپٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میرے جو موبائل کے اندر جتنے بھی لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ لوگ مجھے جو ہے وہ اپنے گروپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سوائے چند لوگوں کے تو وہ چند لوگ کون سے ہیں یہاں کمال کی بات ہے یہاں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے جیسے آپ مائے کانٹیکس کے ایکسیپٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کے تمام تر جتنی بھی کانٹیکس نمبر ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان سارے کے سارے نمبر کو اگر اوپر میں نے چونکہ پہلے سے یہ سیٹنگ کر رکھی ہے تو اس لئے جو ہے وہ میں ایک بار آپ کو انچیک کر کے دکھاتا ہوں یہ اوپر یہ نشان ہے آپ نے اس کو میں اس کو دباؤں گا تو یہ سارے کے سارے انچیک ہو گئے اب آپ اگر چاہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو گروپ میں ایڈ نہ کر سکیں باقی لوگ جو ہے وہ ایڈ کر سکیں لیکن ہم نے جو یہاں کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ کک مار دینا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ نہ کر سکے ہماری اجازت کے بگیر تو آپ نے یہ جو اوپر یہ تین چھوٹی سی لکیری ہیں ان کے ساتھ چیک کا نشان ہے آپ نے اس پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں سارے کے سارے جتنے بھی میرے نمبر تھے سارے کے سارے نمبر جو ہے وہ یہاں پر چیک ہو گئے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ باقی کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو اپنے گروپ کے اندر جو ہے ایڈ کر سکتا ہے آپ کے کانٹیکس کے اندر تو یاد رکھیں کہ آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر سیو کیے ہوئے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں تو اگر یہی لوگ آپ کو ایڈ نہ کر سکیں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی بھی ایڈ نہ کر سکے گا اس طریقے سے آپ بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں اب کیا ہوگا اب کوئی بھی بندہ اگر آپ کو اپنے کسی بھی گروپ کے اندر ایڈ کرنا چاہے گا تو آپ کے پاس اس کا باقید ہے کہ انوائیٹیشن آئے گا نوٹفیکیشن آئے گا کہ بھئی فلام بندہ آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کرنا چاہتا ہے اگر آپ اس کے انوائیٹ اور اس کے دعوت کو قبول کریں گے گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں گے تو ایڈ ہو سکیں گے ورنہ نہیں ہو سکیں گے تو اس طریقے سے جب آپ کی بڑی پریشانی حل ہو جائے گی بڑا سر کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا سیمپلی آپ نے یہ سارے کے سارے جتنے بھی نمبر ہیں ان کو چیک لگا کر اور اس کے بعد نیچے سے اس کو چیک کر دینا ہے کہ بھائی بس اب سیٹ اپ ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کوئی بھی بندہ آپ کو اپنے گروپ کے اندر ایڈ نہیں کر سکے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریش کر دیں اگر کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں جو ہے وہ لکھ دیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے میں کوئی اور ویڈیو بنا ہوں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کسی بھی ٹاپک پر انٹرنیٹ کے حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ میں بتا دیں میں روزانہ کمنٹ پڑھتا ہوں تو آپ کے لئے وہ خاص ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنا ہی کافی اپنے بھائی عبداللہ اخطر کو اجازت دیجئے اللہ